اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز مالک جہ لے اسلام علیکم یقین اور چکن کو لگا کر اچھی طرح مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ ہونے دیں گے یہ دیکھیں ہاف این آور ہو گیا ہے چکن کو میرینیٹ ہوئے اب ہم کیا کریں گے ہم لے لیں گے میتا پانچ چمچ بڑے والے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کارن فلاور کا میدے میں دیکھیں ایک چمچ ہم نے میدے میں کارن فلاور کا ڈال لیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے میدے اور کارن فلاور اس کے لیے کافی ہے اب اس کو میدے اور کارن فلاور کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم نے فرائی پین لیا ہے فرائی پین میں ہم نے آئیل ڈال ہے آئیل ڈال کے اس کو چلہ پر رکھتی ہے اور اب اس کو ہم گرم ہونے دیں گے اب ہم اپنے چکن کو میدہ اور کارن فلاور میں ڈپ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اچھی طرح ڈپ کر لیا ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو پانی میں ایک دفعہ دو لیں گے پانی میں دونے کے بعد دوبارہ سے میدہ اور کارن فلاور لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے ہم نارمل فلیم جوز کریں گے میڈ فلیم اور اسی طرح دوسرے پیسز کو بھی میدہ لگا کے پھر اس کے بعد پانی میں خوشک کر کے اور پھر دوبارہ سے میدہ کارن فلاور لگا کے اور اس کو پھر ہم پرائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم اپنے برگر رولز کو گرم کر لیں گے فرانٹ سائٹ سے تقریباً اس کو ایک منٹ تک گرم کریں گے اور یہ دیکھیں سائٹ پر ہمارا چکن بان رہا ہے اور کتنا کرسپی تیار ہوا ہے یہ بس پہنچ کے میں ٹوڑ لگیں گے اب دیکھیں ہم کیا کریں گے برگر رول پر میونیز لگا لیں گے دونوں پر اور اس کے بعد چلی کارلک سوس لگا لیں گے دونوں پر اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن کتنا کرسپی ریڈی ہو چکا ہے اور اب لگائیں گے اس پر ہم بانگو بھی بانگو بھی کے بعد اوپر لگائیں گے چکن پیسیس اور چکن پیس لگانے کے بعد اس کو اوپر سے کر دیں گے بانگو اور یہ لیجئے ہمارا چکن جنگر برگر ریڈی ہو چکا ہے کتنا کرسپی تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو بنائیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور بلکل سیمپل سی ہے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں اس کو بلکل نارمل مسالے رکھیں اس میں اگر آپ کو مسالے زیادہ پسند دیں تو آپ زیادہ مسالے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ اس طرح کی ریسپیز شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ